سردھوائیوں اور گھرنی کوہری کے ساتھ تھنڈ نے دستک دے دی ہے اس کی چلتے جنجیوہ نستویست ہو گیا ہے عالم یہ ہے کہ لوگ سردی سے راحت پانے کے لیے علاو کا سہارہ لے رہے ہیں اس کو لے کر محبہ شہر میں پریشاسند وارہ جگہ جگہ علاو جلوائے جا رہے ہیں جہاں راہ گیروں دکانداروں کے ساتھ ہی عام لوگوں کا خضو ممڑ رہا ہے محبہ میں بیتے دنوں ہوئی بارش کے چلتے سردی کا پرکوپ اور بڑھ گیا ہے جہاں گھنے کوہرے اور سرد ہواوں کی وجہ سے لوگ کام کاج بھی نہیں کر پا رہے ہیں لیکن راحت کی بات تو یہ ہے کہ زلہ پر شاسند اس معاملے کو لے کر خاصا سمویدنشیل نظر آ رہا ہے جس کے چلتے شہر بھر میں جگہ جگہ علاو جلانے کی ویوستہ کی گئی ہے جسے لوگوں کو سردی سے راحت مل سکے موسیقی مہین شہر میں جلوائے جا رہے علاووں سے لوگوں کو کافی راحت بھی مل رہی ہے جس کو لے کر ہماری ٹیم نے علاو پر پہنچ کر وہاں موجود لوگوں سے بات چیت کی تو انہوں نے بتایا کہ پر شاسندھارا کئی جگہ علاو جلائے جا رہے ہیں اور سردی سے بچنے کا ایک ماتر سہرہ علاو ہی ہے موسیقی 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 سہارا ہے اور کوئی سہارا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگتار سردی کا جو بڑھا ہے تو اس سے لوگ کہیں نہ کہیں تھنڈ مٹانے کے لیے صرف آگ کا ہی سہارا لے رہے ہیں اور بھی ہمارے ساتھ کہیں لوگ یہ کیا نام ہے آپ کا یہ یہ بتائیے سردی پڑھ رہی ہے تو آپ کیسے سردی زیادہ ہو گئی ہے گھر سے نکلنا مسکل ہو گئی ہے اتنا کھوڑا رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ لوگ ساتھ طور پر کہنا ہے کہ سردی کا ستم اس قدر ہے کہ لوگ اپنے کام کام بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور جیسے تیسے آگ کے پاس بیٹھ کر ایک تھنڈ بھگانے کا پریاث کر رہے ہیں دلی بچ پہی لائپ ٹوڈے نیوٹ مہوبا